حمل کے دوران اگر میدے میں جلن ہو تو پھر کیا کرنی چاہیے اس کے لئے مختلف عدویات ہے اس میں سے سب سے پہلے جو دوائی ہے وہ فیموٹوڈین ہے فیموٹوڈین استعمال کرنی چاہیے اور فیموٹوڈین کیٹیگری بیڈرگ ہے یہ پرنسی میں سیپ ہے کوئی مشکل نہیں بناتی اس کے علاوہ یہ گیویسکان ہے گیویسکان بھی اچھی دوائی ہے وقت دور پر بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر زوپینٹ یا پینٹوپرازول یا ریبپرازول یہ کیٹیگری بیڈرگ ہے وہ استعمال کرنی چاہیے پینٹوپرازول یا ریبپرازول کیٹیگری بی ہے اور باقی جو پی پی آئی ہے وہ کیٹیگری سیڈرگ ہے لیکن گیسٹرین چارجز کہتے ہیں کہ سارے عدویات کی وہ ایک کیٹیگری ہے اور استعمال کرنی چاہیے کوئی خاص مسئلہ نہیں بناتی یہ میدے کی جو مسئلے ہوتے ہیں مریض کے وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس لئے یہ عدویات ضرور استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ اوپیک ہے اوپیک بھی بہت اچھی دوائے ہیں میدے کے تمام امراض کے لئے میدے کے السر اور جلن اور اس کے بدحضمی کے لئے بہت اچھی دوائے ہیں میں خود بھی استعمال کرتا ہوں میں نے مریضوں پر استعمال کی ہے اگر کسی اس بارے مزید معلومات چاہیے تو آپ کے منس میں کر لیں انشاءاللہ میں خود سے کروں گا اور اس کے علاوہ میدے کے اور بھی بہت سے عدویات ہے لیکن یہ جو کانٹور ہے یہ سب سے سستے ہے اور اچھے بھی ہے میں خود بھی اس کو ایڈوائز کرتا ہوں کیونکہ آج کل مہنگائی کے زمانے میں دوسرے عدویات کے برنزبت یہی زیادہ ایفورٹیبل ہے باقی میدے کے جو مریض ہوتے ہیں اس کو بہت مسئلے ہوتے ہیں مطلب وہ آئرن اور کلشم لیتے ہیں تو اس سے میدے کے السر یا زخم آود بھی بڑھ جاتی ہے تو اس لئے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ عدویات جب اس کی میدے کے زہم ہو ہونا لیں اور یہی دیواتی سے اماز کر لیں موسیقی